بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایکنومک سروے آج شائع ہو گیا اسحاد دار صاحب ایسن اقبال صاحب اور ان کی جو ٹیم ہیں وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے صبح وزیراعظم صاحب کو دیا اس کے ساتھ تصویر کی چاہیے اور اس طریقے سے تصویر کی چاہیے کہ یعنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے پیچھتر سالہ تاریخ کا بہترین سال ہو حالکہ اس کا اولٹ ہے یہ وہ ایکنومک سروے ہے جس کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ سال کا آ جائے تو وہ کم نہیں ہوگا معاشی طور پر ہے اتنا برا جو ہے ایکنومک سروے جس میں حکومت نے خود اعتراف کیے وہ جو ہے آج شائع ہوا آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس بارے میں بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکا ہے کہ صفر اشاریہ تین فیصد پاکستان کی جی ڈی پی گروہ تھے پچھلے سال وہ چھے اشاریہ ایک فیصد ہی اس آگڈار صاحب کہہ رہے تھے وہ پچھلے سال کی جو ہے آج میں نے بھی سنا کہ وہ نقلی تھی وہ صحیح نہیں تھی اگر وہ نقلی نہیں تھی صحیح نہیں تھی تو اس کو آپ نے صحیح کیوں نے کیا آپ کس کو بے عقوب بناتے رہتے ہیں بھائی پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس سال کی ناکامیاں چھپانے کے لیے بولا کہ باقی تفصیلات اس ایکنومک سروے میں لکھی ہیں آپ دیکھ لی جائے گا اور وہ پھر بیس تیرہ بیس اٹھارہ اور پتہ نہیں اپنے طرف سے جو ہے چیزیں جو جو چیز اچھی تھی اس کو ظاہر کر دیا جو چیز اچھی نہیں تھی اس کو چھپا دیا پوشیدہ کر دیا وہ یہ کہیں کہ جب ہم نہ آتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا جس نے ساڑھے تین سال بہترین طریقے سے گزارا اس کے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ یہ بات نہیں ہوئی اور جب آپ آئے اور آپ کی آنے کے ہر ایک ہفتے بعد یہ بات شروع ہوتی ہے تو آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر ہم نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا اور ملک دیوالیہ سے آپ نے آپ کہتے ہیں ہم نے بچا لیا ہے ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیسے بچا لیا چار ارب ڈالر آپ کے پاس ریزرز ہیں آپ نے تیس ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام جو ہے آپ مکمل نہیں کر پا رہے ہیں آئی ایم ایف کی باتیں جو ہیں آپ نے اگری کر کے اسے پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کر جئے پھر آپ نے کہا کہ ہم نے فورین ڈائریک اور ہم نے جو ہے دوست ممالک سے پیسے لیے میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ آپ دوہزار اکیس بائز جو ہمارا آخری سال تھا پی ٹی آئی کا اور دوہزار بائیس سائز آپ خود جا کے کتابیں کھولیں دیکھ لیں کہ زیادہ پیسے دوست ممالک اور باہر سے کس کو آئیں پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے کرزہ بہت بڑھا دیا تھا بار بار آپ کو بتایا پھر بتا جاتا ہوں آپ ہی کے شائع کیے ہوئے نمبر ہیں آپ نے پچھلے ایک سال میں پندرہ ہزار اربل پر کرز جیا اور جو پی ٹی آئی نے جو ہے ساڑھے تین سال میں اٹھارہ ہزار پانسو اربل پر کرز جیا تو زمین آسمان کا فرق ہے کرز آپ نے زیادہ لیا مہنگائی کے ریکارڈ آپ نے چھہتر سال کا تھوڑا اڑکیس فیصد آپ کہتے ہیں مہنگائی پی ٹی آئی کے دور مستی پی ٹی آئی کے دور سے آپ کی تین گناہ زیادہ مہنگائی اور عالمی مارکٹ میں جو ایف او جو ہے ورلڈ فوڈ ایگری کلچر اورگنیزیشن کے حساب سے بائیس فیصد عالمی مارکٹ میں کھانے پینے کی ایشیا کی قیمتیں کم ہوئی ہیں دنیا میں کمورڈیٹی پرائیسز جو ہیں تیس فیصد سے زیادہ کم ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کا دیکھا جائے پھر آپ نے جو ہے ایک اور ہماری جو ہے لائن چوری کر دی جو شوقت ترین ساپی تھی انکلوسیف سسٹینبل گروہ تھے چلے کوئی بات نہیں سب کی ہے یہ سب کا ٹیگ لائن ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے معیشت و رواں دواں کریں گے آپ خود اگلے سال کا تخمینہ ساڑھے تین فیصد دے رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی اکنومک کار کردے کی دکھانے کی جگہ اگلے سال کا چورن بیچا فائل ایس جو احسان اقبال صاحب نے دو اہزار پینٹس کا چورن بیچا ہے یہ وہی احسان اقبال صاحب ہے انہوں نے دو اہزار دس کا ویجن دیا پھر دو اہزار پچیس کا ویجن دیا اب دو اہزار پینٹس کا ان کو ویجن دینے کا شوق ہے یہ اور اکیلے اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں بیٹھ کے بناتے ہیں جب آپ کوئی ویجن بناتے ہیں تو آپ اپنی لائن منسٹریز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی جو ہے باتیں سنتے ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں اور اس کے بیسس پہ آپ ویجن بناتے ہیں یہ واحد دنیا کی پینٹس نے جو اپنے بورڈروم میں بیٹھ کے تین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ویجن بنا دیتے ہیں اور اس میں الٹے سیدھے اداف لے دیتے ہیں آپ کو میں یاد کراتا ہوا جاؤں کہ ایسے اقبال نے ویجن بیس پچیس میں جو ہے پاکستان کی برامدہ سو ارب ڈالر تک لے کے جانے کا کہا تھا اور جب ان کی حکومت آئی تھی تو پچیس ارب ڈالر تھی اور یہ الٹا پچیس کے بعد بیس ارب ڈالر پہ لے گئے تھے تو یہ اس طرح کا ویجن دیتے ہیں اوورال جو ہے آج آج میں چاہ رہا تھا کہ یہ اپنی معاشی کار کردگی بتائیں ایک سال کی پھر اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں یہ صفر اشاریہ تین فیصد انہوں نے جو شرع نمو بتائی ہے آزاد ایکانومس کہتے ہیں کہ منفی تین فیصد ہے میں اب بھی کہتا ہوں یہ منفی پانچ فیصد ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت آپ بڑی سنت کہہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ آٹھ فیصد سے گر رہی ہے اور چھوٹی سنت ساڑھے نو فیصد سے گروہ کر رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ ساری کروپ ایگری کلچر سلاکیوں سے تباہ ہو گئی ہے لیکن موجہ میں مال مہشی جانور پچھلے سال سے بڑھ گئے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزل کی سیل پچھس فیصد کم ہو گئی اور ٹرانسپورٹ ساڑھے چار فیصد بڑھ گئی ایسا اکڈار صاحب اور ایسا نقبال صاحب ہم بھی اس مطلب بیس سال سے کور کر رہے ہیں شاید آپ نے اتنی آ اندر گیرائی سے دیکھاؤں گا پاکستان کی محشید کو جتنا ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ اگر پھر بھی بازید ہیں کہ آپ نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے تو اس کا ایک مناظرہ کر دیتے ہیں بہت بہت شکریہ